بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مختلف operations like inserting a new record, deleting record updating a record ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے select کی جو query ہے وہ ہم execute کر رہے تھے اور پھر ہم نے last جو ہمارا lecture تھا video lecture اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ discuss کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے records کو ہم کیسے insert کر سکتے ہیں without insert query records کو ہم کس طریقے سے delete کر سکتے ہیں without using یا without executing or delete query اور پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ records کو ہم کیسے update کر سکتے ہیں without using your update query یعنی کہ queries کے بغیر ہم اپنے records insertion, deletion, updation ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی آج کے lecture کے اندر ہم لوگ اسی JDBC کے concept کو آگے لے کے جائیں گے اور ہم مزید نئی چیزیں discuss کریں گے اور یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ جب کوئی JDBC اپلیکیشن بناوگے تو obviously اس کے اندر ایک form نہیں ہوگا بلکہ اس کے اندر multiple forms ہوں گے تو ہم پہلے اس طرح کر لیتے ہیں کہ آج سے ایک ایسی اپلیکیشن بنانا شروع کریں گے جس کے اندر دو forms ہوں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ایسی اپلیکیشن کو ہم کس طریقے سے handle کریں گے تو اس سے پہلے کہ میں آج کا lecture start کروں آپ لوگوں سے میں ہمیشہ کی طرح request کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو جس کا نام code with Faisal ہے اس کو subscribe اگر ابھی تک نہیں کیا ہوا تو finally اس کو subscribe کر لیں subscription سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو اس چینل کی اوپر آئے گی upload ہوگی اس کا جو notification ہے وہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل جائے کرے گا اور secondly subscription سے obviously میری بھی motivation میں اضافہ ہوگا کیونکہ جو ویڈیو lectures جو آپ کے سامنے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں recorded اور upload ہوئے ہوئے تو ویڈیو basically record کرنے سے لے کے upload کرنے تک جو ہے جو steps involved ہیں اس کے اندر اس میں کافی زیادہ time consuming steps ہیں آپ لوگ کو تو ایک final ویڈیو کی شکل کے اندر ایک ویڈیو آپ کو نظر آ جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے obviously میری motivation میں اضافہ ہوگا تو آپ اس کو subscribe کرنے چینل کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو like کرنا چاہیں تو like کر سکتے ہیں share کرنا چاہیں تو اس کو آپ share بھی کر سکتے ہیں مختلف social media platforms کے اوپر یا اپنے اور اگر آپ کے ساتھی ہیں کوئی دوست ہیں جو کہ java programming language سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بھی اس کو share کر سکتے ہیں اس پر آپ کومنٹس دینا چاہیں تو کومنٹس بھی دے سکتے ہیں تو اسی request کے ساتھ چلتے ہیں اور start کرتے ہیں ہم آج کا lecture so let's begin today's lecture so let's begin today's lecture اوکے جی آج کے lecture کے اندر سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگ ایک ایسی application بنانے شروع کر رہے ہیں جس کے اندر multiple forms ہوں گے اور ہم شروع میں ایک ایسی application بنائیں گے جس کے اندر دو forms ہوں گے یعنی کہ j frame کے دو forms ہوں گے تو ہم اگر آپ دیکھیں تو previous application جو ہم نے بنائی تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے database کے ساتھ connection establish کرنے کے لیے جو code تھا وہ code ہم نے اس form کے constructor کے اندر لکھا تھا اب اگر آپ کے پاس multiple forms ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ جو connection establish کرنے والا جو code ہوگا وہ ہم بار بار ہر ایک form کے constructor کے اندر لکھیں گے بلکہ ہم اس طرح سے کر لیں گے کہ ایک الیدہ سے کلک سے class بنا لیں گے اور اس class کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے کہ اپنے database کی ایک ساتھ connect کرنے کا جو code ہوگا وہ ہم اس class کے اندر ایک method کے اندر لکھ دیں گے اور جو بھی ہم form بنائیں گے multiple ہمارے جو forms ہوں گے تو ہم ان forms کے constructors کے اندر جا کے اور اس method کو call کر لیں گے جس method کے اندر ہم نے connection establish کرنے کا code لکھا ہوگا اور یہ method جو ہے یہ basically کسی external کسی separate class کے اندر ہم لوگوں نے لکھا ہوگا تو سب سے پہلے تو ہم اس class کو جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں define کر لیتے ہیں تو class کا جو code ہے وہ time بچانے کیلئے میں نے یا connection establish کرنے کا جو code ہے وہ میں نے time بچانے کیلئے پہلے سے لکھ دیا ہوئے میں یہ code آپ کے سامنے آپ کے ساتھ اس کو میں discuss کر لیتا ہوں اس کو میں explain کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم obviously اپنی جو java کا جو project ہے وہ ہم نئے سرے سے بنائیں گے اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے اپنی اس class کو جو ہے ہم add کریں گے اور اس class کے اندر ہم یہ code لکھ دیں گے تو code basically کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے import کرنا ہے java package کے اندر موجود sql نام کا package اور اس package کے اندر جتنی بھی classes ہیں یا interfaces ہیں ان تمام کو میں import کر رہا ہوں پھر یہاں پہ ایک class میں بنا رہا ہوں جو کہ public ہے اور class کا نام ہے database connect آپ اس کو اپنی مرضی کا کچھ بھی نام دے سکتے ہیں میں نے تو اس کو meaningful نام اس لیے دیا کیونکہ اس class کے اندر موجود ایک method کا کام یہ database کے ساتھ connection establish کرنا ہے پھر اس class کی body کے اندر ہم آجے ہیں تو اس class کے اندر ایک public static type کا ایک public اور static type کا ایک data member ہے جس کا نام جس کی data type جو ہے وہ connection ہے ٹھیک ہے اور اس data member کا نام جو ہے وہ con ہے اور اس کو میں نے initialize کیا ہوا ہے start میں null سے یہ data member ہے جی اس کا نام ہے con اس کی data type ہے connection اور یہ جو data member ہے یہ static ہے اور اس کی جو access specifier ہے وہ public ہے اس کے بعد پھر میں نے method یہاں پہ define کیا ہوا ہے جو کہ public ہے یہ method جو ہے یہ static method ہے اور اس method کی return type connection ہے یعنی کہ یہ جو method ہے جس کا نام connect ہے یہ method جب چلے گا تو یہ connection type کا ایک object اس کے reference return کر دے گا یا پورا connection return کر دے گا یہ method جو ہے یہ اس کو یہ method جو ہے اس کو میں نے اس کی جو یہ method جو ہے میں نے اس کو static define کیا ہوا ہے اس لئے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو میری یہ جو class ہے database connect جس کا نام ہے میں اس کے database connect class کے ساتھ directly dot operator لگا کے اس connect method کو call کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ database connect class کا object بنے i do not want to create an object of this database connect class in order to call this method connect تو اس مقصد کے لئے ہم نے اس method کو static declare کیا ہوا ہے تو static methods جو بھی ہوتے ہیں آپ کے class کے اندر آپ ان کو call کر سکتے ہیں directly with the name of the class یعنی آپ لگ ڈیٹابیس connect dot operator لگائیں اور connect کا method call کریں تو آپ کا method ہو جائے گا اس method کے اندر کیا ہے try block ہے try block کے اندر important statement connection establish کرنے والی connection type variable is equal to driver manager dot get connection ka method obviously ہم لوگ یہ بہت دفع jdbc application کے اندر connection بنانا پڑتا connection بنانے کے لئے یہ statement ہم نے لکھ پڑتی ہے اور یہ آپ complete connection string ہے اس jdbc protocol ہے you can access and sub protocol کے تحت آپ کی file eDrive student information system dot mdb file is file کے ساتھ connection establish کرنا ہے یہ connection string آگیا یہ ایک statement try block ہم نے لکھی ہے اس کے لیے اس کا corresponding catch block آپ کے سامنے ہے اور یہاں پہ catch block ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ if else statement لکھ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں کہ if con variable is not equal to null کہ اگر con variable میں null نہیں پڑا ہوا تو return کر دو یہ con variable ٹھیک con variable میں null کب نہیں آئے گا اگر آپ کی try block کے اندر statement ہے نا یہ statement اگر صحیح طریقے سے چل گئی means کہ کسی بھی قسم کی کوئی exception اگر اقر نہیں ہوئی ہے تو آپ کی statement جو ہے یہ proper طریقے سے چل جائے گی اور آپ کون variable کے اندر null value نہیں ہو گی لیکن جب یہ try block چل جائے گا تو کون variable کے اندر null value نہیں رہے گی تو آپ کی اس case کے اندر یہ if statement ہے یہ true ہو جائے گی اور آپ کون variable کے اندر پڑھا ہوا connection connection ہوگا وہ connection return کر دیا جائے گا کیونکہ آپ کا یہ method ہے connect اس کی return type connection ہے else کے portion میں لکھا ہے کہ یار اگر کون variable کی value واقعی میں null کے برابر ہو تو پھر یہ if statement آپ کی کیا ہو جائے گی فالز ہو جائے گی تو پہلے یہ discuss کر لیتے ہیں کہ آپ کون variable ہے اس value null کے برابر کیسے ہو سکتی ہے یار دیکھو آپ نے initially کہا کہ میرا variable ہے connection is data type ہے اور آپ نے initialize کیا ہوا ہے null سے آپ کا try block ہے let's suppose let's suppose یہ statement exception occur کر کرتی ہے اس statement کی وجہ سے exception آ جاتی ہے for any reason وہ reason کچھ بھی ہو سکتی ہے تو exception آنے کی وجہ سے آپ کا یہ کون نام کا variable ہے یہ اس کے اندر value نہیں جائے گی value نہیں جانے کا مطلب یہ کہ اگر اس کے اندر null value پڑی ہے تو ابھی بھی اس کے اندر null value ہی پڑی ہوگی آپ cash block چلے گا cash block message print کر دے گا جو بھی appropriate message ہوگا related to your exception اور اس کے بعد if statement is ہے اس کی condition check ہوگی if con is not equal to null تو بھائی con variable میں null پڑا ہوگی تو آپ کی statement execute نہیں ہوگی بلکہ else portion چلے گا اور یہاں پہ لکھا return null کہ آپ null return کر دیں connection established نہیں ہو سکتا یہاں پہ آپ یہ method ہے public static return type connection ہے نام جس connect یہ method یہاں پہ complete ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ class کی body ہے وہ complete ہو جاتی ہے تو میں یہ سارا code میں کر لیتا ہوں copy ٹھیک ہے اور چلتے ہیں اپنے program کے اندر net means کے اندر اور یہاں پہ ایک نیا project بنا لیتے ہیں میں new project کی اوپر جا رہا ہوں اور میں ایک java application obviously بناوں گا اور اس project کا نام میں فیلال کے لیے رکھ دیتا ہوں login application فیلال کے لیے میں کوئی main class نہیں بنا رہا تو اس لیے میں create main class کو uncheck کر دیتا ہوں اور اس کو finish کر دیتا ہوں finish کرنے کے بعد آپ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس یہ project بن گئے ٹھیک ہے یہ login application آپ کے سامنے ہے source packages دیکھ لیں اس میں default package ہے اس میں class exist نہیں کر رہی میں سب سے پہلے یہ کروں گا default package پر right click کروں گا new option پہ جاؤں گا اور یہاں پہ java کی class اس کے اندر add کروں گا java کی جو class ہوگی اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں database اس کا نام رکھ دیتا ہوں database connect یہ میری class کا نام ہوگا اور اس کے ساتھ connection establish کرنے کا code ہے یہ ہوگی ابھی ہم لوگ نے discuss کی تھا یہ سارا code ہوگا اس class کے اندر لکھ دیں گے تو اس کو کر دیتا ہوں finish جیسی finish کروں تو تھوڑی دیر میں جو class ہے آپ database connect یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے جو code لکھا ہوا سارے میں remove کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے already یہاں سے code جو لکھا ہے وہ میں copy کیا ہو اس automatically ایک file بنا دی ہے جس کا name database connect dot java اس نے رکھ دیا ہے تو یہ net beans کے features میں سے ایک feature ہے تو میرا یہ جو میری class ہے جس database connection establish کرنا ہے یہ class میری بن چکی ہے اب میں کیا کروں گا اس project کو کر دوں گا safe اور میں اپنے projects window کے you can access dash 4.0.2 جو jar file library اس کو میں add کر لیتا ہوں تو یہ پہ دیکھیں تھوڑی دیر بعد یہ library کے folder کے اندر آپ کو ایک library add ہوئی نظر آئے گی تو you can access library to add ہو چکی اب میں lib کے folder میں جاؤں گا اور اس کے اندر یہ جو پانچ فائل ہیں میں ctrl a press کر دیتا ہوں تاکہ چاروں کی چاروں فائل آپ جو jar فائل ہیں یہ select ہو جائیں اور میں just open کو کلک کروں گا تو میری یہ total 5 libraries ہیں یہ جب بنا ہو ہے ساتھ میں ایک اور table بھی جس کا نام ہے log میں اس log کو double klik کر لیتا ہوں اور آپ دکھا دیتا ہوں اس کے اندر دو columns ہیں یعنی دو اس کے table کے attributes ہیں ایک اس اور اس کے اندر دو ہی ریکار پڑے ہو ہیں میری جتنے بھی users ہوں گے نا ان کی user names اور passwords ہوں گے اس table کے اندر store ہوں گے اب let's suppose میرے پاس user ہے جس کا username user 123 اور اس password بھی user 123 ہے دوسرا user name is user 1234 اور password that is password ٹھیک ہے تو اس کو میں فیلال کے لیے کیا کر لیتا ہوں اس کو میں فیلال کے لیے close کر لیتا ہوں table کو اور یہ جو database file ہے اس کو میں کر لیتا ہوں minimize اب چلتے ہیں جی اب میں project کے اندر اور سب سے پہلے تو میں window پہ جاؤں گا projects window کو open کر کے میں default package پہ right click کروں گا new option میں جاؤں گا اور میں drag and drop کے ذریعے سے application create کر سکتے ہیں اور یہاں پہ class ہے میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں login اور میں اس کو کر لیتا ہوں finish یہ میرے پاس یہاں پہ form آگیا اس form کے through میں username اور password enter کروں گا اور جب username اور password اگر صحیح enter کروں گا تو میں اپنی application کے اندر login ہو جاؤں گا اور میری جو window ہے یہ window میری بند ہو جائے گی اور مجھے ایک تیسری window بھی میں بنا لیتا ہوں default package میں right click new option پہ آتا j frame form اور یہاں بھی میں class کا نام رکھ دیتا ہوں student اور اس کو کر دیتا finish یہ student یہاں close کر دیتا ہوں میں آؤں گا اس کی اوپر login java کو design کر نا تو design کر نے کیلئے میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے دو labels چاہیے ایک label میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں مجھے ایک text field چاہیے اس text field کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور مجھے password field چاہیے password field ابھی آپ کو دیر میں explain کر دیتا ہوں آپ idea ہو جائے گا what do I mean by password field اور اس طریقے سے مجھے کچھ buttons چاہیے ہوں گے let's suppose میں یہ button یہاں پہ add کر لیتا ہوں اس کی و پر میں لگ دوں گا let's suppose reset یا clear لگ دوں گا اس کی وپر ٹھیک ہے sorry design window میں دوبارہ جاتے ہیں j label one ٹھیک ہے right click کریں edit text مجھے اس کا text edit کرنا ہے تو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں user name یہاں پہ j label two right click کیا edit text اور اس میں لگ دیتا ہوں اس پہ میں لگ دیتا ہوں password یہ جو text field ہے میں اس پہ کرتا ہوں right click edit text اور اس کا جو text remove کر رہا ہوں پھر اسی طریقے سے password field ہے میں right click کرتا ہوں edit text اور اس کا جو text ہے اس کو remove کر دیتا ہوں number two یہاں پہ اس کا size چھوٹا ہو گیا میں اس کا size بڑھا کر دیتا ہوں اور یہاں پہ password field ہے اس کا size یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ میری text field ہے میں right click کروں گا اور اس change variable name chr پہ پہ password اور in items کو میں تھوڑا سا یہاں پہ drag کر لیتا ہوں یہ جو username ہے میں اس پہ right click کرتا ہوں اس کی properties میں جاتا ہوں اور اس کا font ہے وہ font change کر لیتا ہوں ایک تو میں اس کے font size بڑھا کے 12 کر دیتا ہوں اور اس کو میں bold بھی کر بلکہ 12 کافی ہوگا اس button کیوں پر میں right click کرتا ہوں edit text edit text اور اس پہ میں لکھ دیتا ہوں login اور اس button کی اوپر میں text لکھ دیتا ہوں reset میں basically username والی text field کے اندر میں username لکھوں گا اور password والی جو password field ہے اس کے اندر میں password لکھوں گا اور اس کے بعد جب میں login کو click کروں گا تو اگر میرے اس login table کے اندر username اور password موجود ہے اگر تو میں نے صحیح username اور صحیح password دیا ہے تو میرے application مجھے login کر دے گی successfully اور مجھے message بھی مل جائے کہ you have logged in successfully ورنہ مجھے error کا message ملے گا اور اسی طریقے سے reset کا button ہے یہ کیا کرے گا reset کا button اگر میں click کرتا ہوں تو میری username میں password field میں جو password لکھا ہو ہے وہ کیا ہو جائیں گے وہ یہ دونوں fields میری clear ہو جائیں گے جو بھی text لکھو گا وہ text آپ کا clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کیا کر آئیکن آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو میں نے internet سے already ایک آئیکن جو وہ download کیا ہو ہے وہ میں آپ مناسب سا size دے دیتا ہوں let suppose یہ size it would be enough اور میں اس پہ کرتا ہوں right click اور edit text کروں گا کیونکہ مجھے اس کا text اس میں چاہیے نہیں ہے اور اس پہ right click کروں گا اپنے j label کی اوپر اور اس کی properties میں جاؤں گا یہ ایک property ہے جی icon property icon property کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ ایک تین dots بنے ہوں گے ایک button کی اور یہاں پہ وہ میری image ہے اس کا نام login ہے میں اس کو double click کر لوں گا double click کرنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا just آپ finish کر لیں اور یہ image جو ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا بسکلی یہ image جو جو جی label پر ایڈ کنا چاہ رہا اس کو بات میں چاہتا ہوں کہ میرا username جو میرا jlabel ہے جو password jlabel ہے جو میری text field میرا password field ہے اور میرے دو buttons ہیں میں چاہتا کہ میں ایک panel اندر enclose کر لوں اور ایک ایسا jpanel ہو جو titled jpanel یعنی اس title بھی رکھنا چاہتا ہوں تو میں جس کیا کروں گا کہ ان تمام components کو یہ جو میرے 6 components ہیں جن کو میں jpanel کندر ڈالنا چاہتا ہوں میں اس کو select کر لوں گا اور میں اس پر right click سوری اس سب کو select کرنے کے بعد right click کروں گا اور یہ پر آپ دیکھیں تو یہ pop up menu open ہو گیا اس میں ایک جو components ہیں وہ ایک panel کے اندر enclose ہو گئے ہیں اگر میں اس کو move کروں گا تو یہ سارے components ایک ساتھ move ہو رہے ہیں because I'm moving my panel ٹھیک ہے تو میں panel کو جو بھی مناسب جگہ ہے وہاں پہ میں اس panel کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور میں right click کروں گا تو میں basically panel کی properties کے اندر جا رہا ہوں اور panel کی properties میں ایک property ہے border کی یہاں پہ no border لکھا رہا رہا ہے میں یہاں پہ اس کی بالکل آخر میں اگر آپ دیکھیں ایک button بنا ہوگا میں اس کو click کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ کے پر مختلف options ہیں تو میں پہ select کر لیتا ہوں titled border کیونکہ مجھے جو border چاہیے وہ titled border چاہیے basically میں چاہتا ہوں کہ اس title ہو جس پہ login login ٹھیک ہے تو یہاں پہ title کی property ہے یہاں پہ لگ دیں آپ اس کے top left corner پہ کیا چیز چاہیے چاہیے وہ میں text لگ دیتا ہوں login اور اس text کا color میں black رہنے دیتا ہوں اور اس کا font ہے اس کو میں obviously تھوڑا سا change کروں گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ bold ہو ایک font اور اس کا size 18 ہو تا کہ زیادہ اس کا size میں دکھانا چاہا رہا ہوں دوسرا اس کا یہاں سے font change کرنا چاہیں تو change کر سکتے ہیں ویسے press کر لیں اور اس کو جو properties ہیں جو آپ کے j panel کی properties دیں اس کو close کر لیں تو آپ کا login یہاں پر لکھا وار ہے corner key title ہے اور آپ 6 components ہیں جو j panel کے اندر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ میں username اور password اگر صحیح دے دوں یعنی کہ یہ login table کے اندر let's suppose میں username میں لکھ دیتا ہوں user 123 اور password میں بھی لکھ دیتا user 123 اور اس کو لکھنے کے بعد اگر login وٹن اگر click کرتا ہوں تو obviously میں username اور password وہ ہی دی ہے جو میرے table کے login والے table کے اندر موجود records میں سے records exist کر رہا ہے جس username میں بھی user 123 ہے اور password کے اندر 123 ہے تو میرا جو program ہے یہ مجھے ایک message دکھائے گا کہ login successfully کے بات میں چاہتا ہوں کہ میری login والی window ہے یہ close ہو جائے اور میرا student java یا میری میری open ہو جائے اس frame کو میرے design نہیں کیا اس کو آگے چل کے design بھی کریں گے ٹھیک ہے تو میں کیا کرنے لگاؤ کہ میں اس frame جو login window ہے میں اس کے code جانے کے لئے مجھے source کا button دیکھ لیں آپ اس کو click کریں گے تو چلے گئے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ پہلے سے comments لکھے ہوئے آپ ان کو چاہیں تو remove کرنا چاہیں تو remove کر سکتے اب میں یہاں پہ import کروں گا java.sql.steric java.swing java.swing option pen class کو اور میں اپنی جو class ہے میری public class login extends جو j frame کو extend کر رہی ہے میں اس کی body کے اندر آؤں گا اور یہاں پہ کچھ variables declare کروں گا مجھے سب سے پہلے تو مجھے connection type کا variable چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں null سے initialize کر لیتا ہوں مجھے statement type کا variable چاہیے اس کو بھی null سے initialize کر لیتا ہوں اور result form جب نظر آئے گا تو اس کے لیے constructor سب سے پہلے چلے گا تو constructor مجھے پتا ہے سب سے پہلے چلے گا تو چونکہ میری class کا نام login ہے تو میرے constructor کا نام بھی login ہے تو یہ میرا constructor ہے اس constructor کی body کے اندر میں چاہوں گا کہ میرا جو j frame یہ form ہے میرا connection establish کر لے اس particular database کے ساتھ اس database کے ساتھ جس کا نام ہے student information system اس کے ساتھ connection establish کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ class بنائی بھی ہے جس کا نام ہے جس connect اور اس کے اندر method exist کر رہا ہے جس کا نام ہے connect اور connect method کی return type connection تو میں just database connect class اور connect method اس کو call کر لوں گا یہ login dot java application form ہے اس کی constructor کے اندر تو source میں جاؤں گا اور constructor کے اندر میں connection type variable بنائے c میں یہاں پہ لگ دوں گا c is equal to میری جو class ہے جس کا نام ہے database connect dot اس کا method میں بنائے ہو ہے connect کے نام سے اس method کو call کر لوں گا جب یہ database connect میری class کا نام ہے اور اس کا static method ہے جس کا نام ہے connect تو آپ کا program جو ہوگا یا آپ program کا flow ہوگا وہ چلا جائے اس class کے اندر جس کا نام ہے database connect اور اس کے اندر جو method ہے connect نام کا method یہ call ہوگا اور یہ method جو آکے store ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب connection آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ اس کے بعد کیا کرتے ہو اپنے statement variable ہے اس کو initialize کر لیتے ہو to st is equal to c dot c dot create statement کا method ہے ہم اس کو call کریں کنیکشن type کا variable اور اس کا create statement method ہم اس کو call کر لیں گے یہ basically error دے رہے کیونکہ اس statement کو آپ کو ہے وہ یہ unchecked exception sorry checked exception کی type ہے تو آپ اس statement کو try blog کے اندر لکھنا پڑے گا تو میں کیا کر لیتا ہوں یہ connection establish کرنے کا code ہے اس کو بھی اور یہ جو st variable جو initialize ہو ہے اس کو بھی میں try block اندر enclose کر لیتا ہوں اور ساتھ میں obviously try block ہو تو catch block بھی ہونا چاہیے okay جی catch block کے اندر میں نے جسٹ کیا کیا کہ j option pen کی class اس کا show message dialogue method call کیا this کا مطلب کہ same class یعنی کہ یہی login والی class یعنی کہ میری یہ message dialogue box ہے یہ میں اس frame کی اوپر دکھانا چاہا رہا ہوں تو اس frame کا کوئی نام نہیں ہے یہ frame جو ہے برزات خود ایک جو ہے j frame class کی basically یہ child class ہے جس کا login ہے اور میں code لکھ رہا ہوں login class کے اندر ہی لکھ رہا ہوں تو مجھے login class کا یہاں پہ reference pass کرنا ہے تو میں یہاں پہ this reference pass کر دوں گا تو اس طرح سے آپ جو ہے جب یہ log class جب یہ constructor چلے گا تو آپ کا جو database ہے اس کے ساتھ جو connection ہو گا وہ connection بھی establish ہو جائے گا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کو save کر لیتا ہوں اور اس کے design window کے اندر دوبارہ سے واپس چلا جاتا ہوں login والا button ہے obviously میں چاہوں گا login والا button جو ہے اس کے پیچھے code لکھوں گا تو میں یہ ضرور چاہوں گا login والا button جب click ہو تو سب سے پہلے یہ چیک کیا جائے کہ username یہ جو text field ہے اور j password field ہے یہ دونوں میں سے کوئی fields empty نہیں ہونی چاہیے پہلے میں یہ دیکھوں گا تو اس پہ میں right click کروں گا events پہ میں جاؤں اور action اور action performed کے method کے اندر یہ code لکھوں گا ٹھیک ہے تو action performed میں ہوں اس time پہ اور action performed کے اندر میں سب سے پہلے یہ چیک کروں گا کہ if یہاں پہ جو text field ہے اس کا میں نام دیکھ لیتا ہوں اس کے پیچھے کیا variable name لکھا user name ہے اور password field میں user name dot get text dot equals یعنی اس کی equality چیک کر رہا ہوں empty string کے ساتھ یا تو یہ empty ہے یا password dot get text dot equals یا آپ کی جو password field ہے وہ empty ہے ٹھیک ہے تو کیا کرو یہاں پہ آپ user کو message دے دو j option pen dot show message dialogue this comma اور یہاں پہ user کو message دے دو کہ username and password cannot be empty try again ٹھیک ہے دیکھیں میں اس کو کر لیتا ہوں save اور میں اس project کو کر لیتا ہوں run تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یار آپ کا main class ہے وہ کون سی ہے تو میں کہتا ہوں میری main class login that should be my main class کیونکہ login جو form ہے وہ سب سے پہلے دکھائی دے گا login جو form ہے وہ سب سے پہلے open ہوگا اس لئے میں اس کو main class بنا دیتا ہوں اس کو میں کر لیتا ہوں ok آپ سب لیتا ہوں اور password ڈال لیتا ہوں تو پھر کیا ہونا چاہیے پھر ہی ہونا چاہیے جو بھی username آپ نے input کیا ہے اور جو بھی password آپ نے input کیا ہے login کا button click کرنے کے بعد ایک query چلنی چاہیے select کی query اور select کی query جو ہے وہ جائے اس login table کے اندر ٹھیک ہے login table کے اندر جائے اور login table سے وہ record return کر لے result set کے اندر جس میں username اور password field کی جو values ہیں وہ برابر ہوں ان دونوں field کے user name کے اندر user 123 ٹھیک ہے اور password کے اندر بھی میں لگ دیتا ہوں let suppose user 123 ٹھیک ہے تو اب login کا button جب میں click کروں پہلے وہ obviously check کرے گا کہ دونوں fields میں کوئی field empty نہیں ہونی چاہیئے مثال کے طور پر میں اس کو empty کر دیتا login کو klik کرتا ہوں تو یہ مجھے کہے گا username and password field cannot be empty try again ٹھیک ہے میں password دیتا ہوں let suppose user 123 تو میں username میں بھی جو ہے اس کے اندر بھی user 123 وہ میں user 123 یہاں پہ لکھا ہے لیکن آپ کو نظر obviously اس لئے نہیں آئے گا کیونکہ یہ آپ کی ایک text field نہیں ہے this is a password field ٹھیک ہے تو اب login ka button جب click کروں گا تو میں چاہوں گا کہ select ki query چلے اور select ki query جو ہے select from student sorry select from login یعنی جو table ہے اس میں سے records کو fetch کرو اور اس record کو fetch کرو where username is equal to the text present in this text field and password is equal to the text present in the j password field ٹھیک ہے تو obviously میرے پاس ایک record exist کر رہا ہے کہ میں nے میں nے اس text field کے اندر جو text دیا ہو ہے user 123 ہے password field کے اندر j password field s میں input ki text وہ user 123 ہے تو جب میری curie چلے گی تو یہ record fetch ہو جائے گا اور اگر record fetch ہو گیا تو it means کہ username اور password field کے اندر username password input kiya تھا وہ اگر password آپ nے ٹھیک input کیا ہے تو یہ login ونڈو ہے یہ بند ہو جانی چاہیے اور آپ کی یہ جو project کے اندر جو تیسری window ہے student java یہ window آپ دکھائی دینا آپ کو شروع ہو جانی چاہیے لیکن یہ کام تب ہوگا اگر آپ password ٹھیک آپ نے input کیا لیکن let's suppose آپ نے password input ٹھیک نہیں کیا for آپ نے username یہاں پہ جو input کیا ہے اور password input کیا ہے تو login کا button جب چلے گا تو میں select from this table which is login where username is equal to the text present in this text field and password is equal to the text present in this password field تو اگر username آپ نے غلط دیا user 123 ہے آپ نے لگ دیا ہے تو اس case میں کیا ہوگا کہ آپ تو records fetch کر رہے ہو from the login table based on these two values ٹھیک ہے تو ایسا تو کوئی اپنے username میں لگ دیا ہے تو ایسا کوئی record ہے ہی نہیں جس username کے اندر user لکھاؤ یہاں user 123 ہے تو کیا ہوگا آپ کا result set ہوگا جب select کی چلے گی اور جو آپ کا result set ہوگا اس result set کے اندر کوئی بھی record نہیں آئے گا جب کوئی record نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے user name غلط دیا ہے تو اس case کے اندر user کو ایک message دینا چاہیے user کو ایک message مل چاہیے کہ یار آپ نے یا تو password غلط دیا ہو ہے یا آپ username غلط دیا ہو ہے لیکن اگر آپ username بھی ٹھیک دیا ہے password بھی ٹھیک دیا ہے اس کا پتہ اس طرح سے لگے گا کہ آپ کی جو کیوری چلے گی by clicking upon this login button جب کیوری چلے گی آپ کی select کی 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 کہ select staric from login where username is equal to this value present in this particular J text field and password is equal to the value present in this J password field تو اگر username واقعی دیا ہوا ہے user 1234 اور password field میں اپنے واقعی دیا ہوا ہے password تو آپ کے پاس تو یہ record exist کر رہے table کے اندر جہاں username میں یہی value پڑی ہے جو کہ text field میں ہے password میں یہی value پڑی ہے جو password میں پڑی ہے تو آپ result set میں یہ record آپ کے result set کے اندر آجائے گا اور result set میں ہم بڑے آرام سے پتا کر سکتے ہیں کہ result set empty ہے یا non empty ہے تو اگر result set empty ہوا تو it means کہ آپ username اور password یا username غلط دیئے یا password غلط دیئے اور اگر result set empty نہیں ہے اس میں ایک record ضرور آیا ہوا ہے تو پھر کچھ کام ہونے چاہئے یہ ونگ 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 یہ window بند ہو جائے dispose off ہو جائے clear ہو جائے اور آپ student form جو ہم design نہیں کیا ہو تو وہ form آپ دکھائی دینا شروع ہو جائے تو یہ ہم لکھیں گے login button پیچھے تو login button کا code اس کو مزید continue کرتے login کے اوپر right click کرتا events action action performed اس میں ہم نے فیلحال یہ لکھ دیا ہے کہ اگر empty ہو یا آپ password field اگر empty ہو تو کیا کرو یار یہ کرو کہ ایک message box دکھا دو user username and password fields cannot be empty try again ٹھیک ہے پھر else else میں اب ہم نے دو کام کرنے else تو obviously یہ else ہے آپ یہ تو obviously تب ہی چلے گا اگر آپ کی if condition falls ہو اور یہ if condition تب ہی falls ہوگی اگر آپ اپنا user name ہے اس میں بھی کچھ value ڈالی ہے تو پھر ہی آپ کا obviously else کا portion چلے گا تو else کے portion میں else کے portion میں کیا کریں st statement type کا variable st یہ بھی already declared ہے اور یہ آپ کے constructor کے اندر initialize بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں لگ دوں گا rs is equal to st dot st dot execute query کیونکہ میں select کی query چلانی ہے تو اس لیے execute query کا method میں use کروں گا اور اس کے اندر میں اپنی query لگ دوں گا تو query کچھ اس طرح سے ہوگی kg select steric from sorry not student بلکہ login table select steric from login where 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 username is equal to username jotex field dot get text text اس کو concatenate کریں گے and password is equal to single quote اور آگے اس کو concatenate کریں گے password dot get text method کے ساتھ اور ساتھ میں آگے concatenate کریں گے and password is equal to get text اور get text کے بعد میں فردر آگے اس کو concatenate کروں گا single quote کے ساتھ اور یہاں پہ obviously concatenation کا operator بھی لگے گا آگے جی اس میں ٹھیک ہے یہ اب آپ کو statement کو لکھنا پڑے گا try block کے اندر تو یہاں سے میرا try block شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ میرا try block کے بعد میرا catch block ہے وہ ختم ہو جائے گا اس catch block کے اندر میں just joption pan dot show message dialogue this comma e تو جو بھی appropriate message ہوگا وہ مجھے یہاں پہ display ہونا شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو یار یہ curie میں لکھی ہے اس curie کو میں relate کروں گا اور اس curie کو میں ہمیشہ کی طرح notepad کے اندر لکھ کے آپ دکھاؤ گا یہ curie جب جائے db ms کے پاس اور یہ curie جب run ہوگی آپ ms access database کے اندر تو وہ کس form کے اندر run ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں کیا کر لیتا ہوں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آسکے 18 20 کافی ہے اوکی جی تو یہ آپ کی curie لکھی ہوئی ہے اس curie کو میں ڈیز لکھ دیتا ہوں جیسے کہ آپ کی curie جب جائے گی ms access database کے پاس جب جائے گی تو curie کس حالت میں کس form کے اندر جائے گی تو یہ پہ دیکھیں یہ select steric from login where username is equal to single code یہ پہ single code کے بعد یہ دیکھیں یہ string complete ہو جاتا ہے اب اس string کے بعد آگے آپ اس کو concatenate کر رہے ہو کس چیز کے ساتھ ساتھ یار یہ text field ہے جس کا username اس کا text get کرو تو let's suppose آپ نے یہا پہ لکھا ہے اپنی text field میں جو بھی text لکھا ہے وہ single code کے بعد یہاں پہ return ہو جائے گا تو let's suppose اپنی text field کے اندر user name text field ہے آپ اس میں لکھا ہے user user 123 user 123 return ہو جائے جب آپ get text method چلے گا get text method کے بعد یہاں plus sign concatenation concatenation تو آپ space آ جائے گی اور اس کے بعد یہ and keyword ہے تو یہاں پہ لکھا جائے گا and password and password is equal to پھر یہاں پہ single code آ جائے گا اور single code کے بعد آگے فردر آگے ہے اس single code کے بعد فردر آگے ہے concatenate ہوا ہے کیا concatenation ہوئی بھی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو میرا password والا جو field ہے اس کا text بھی get کرو تو اگر let's suppose password field میں input کیا ہے user sorry user 123 تو وہ یہاں پہ get ہو جائے گا اور get ہونے کے بعد آگے concatenate کرو کس کو یہ single code کو یعنی user 123 جو کہ آپ password field ہے اس میں کی پوری کی پوری کی ہو گی وہ یہ والی ہو گی کہ select direct from login where username is equal to user 123 user 123 will be written inside this two single quotes and password is equal to user 123 user 123 value user 123 value user name text field ہے اس کے اندر اگر آپ نے user 123 input کیا ہے تو آپ کے ہاں پہ دو single quotes کے اندر user 123 آ جائے and password is equal to user 123 یہ user 123 کہا سے آیا یہ user 123 جو ہے اگر آپ نے password field میں user 123 input کیا تو آپ کے دو single quotes کے بیچ user 123 آ جائے گا ٹھیک ہے میں اس quri کو remove نہیں کر رہا میں کو minimize کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اب quri تو آپ کی چل جائے گی اگر یہاں پہ میں further check کروں گا کہ دیکھو result set ہے وہ اس میں record آیا بھی ہے یا نہیں آیا ٹھیک ہے تو میں آپ پہ just لکھ دوں گا if rs next ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جی اس میں record آ چکا ہے ٹھیک else else کا portion تب چلے گا جب آپ کی یہ if statement ہے یہ if statement آپ کی false ہو جائے گی ٹھیک ہے تو rs dot next کیا کرتا ہے آپ کی let's suppose یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اوکے جی تو میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں آپ کی جو query ہے یہ والی query جب چلے گی select direct from login ٹھیک ہے بلکہ میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں select direct from login where username is equal to user 123 and password is equal to user 123 کہ اپنے table میں اپنے login table میں select کرو وہ record جہاں پہ username جو ہے اس open کر دکھا دیتا ہوں میرے پاس login table کے اندر یہ record ہے جس username column کی values user 123 کے برابر ہے اور password field جو column ہے اس کی value بھی user 123 کے برابر ہے تو basically کیا ہوگا جب میری یہ والی جب query چلے گی تو میرے login table میں واقعی میں میرے record exist کر یہ record آپ کے result set کے اندر return ہو جب return ہو گا تو کس طرح سے آپ result set نظر آئے گا یعنی آپ result set ہے اس کا format ہو گا وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں آپ کا جو record ہے وہ کچھ اس طرح سے return ہو کے نظر آئے آپ یہاں پہ چونکہ table کے اندر آپ نے لکھا ہو ہے select steric from login تو login table کے اندر تو دو ہی columns ہیں جو پہلا column ہے جی اس کا نام ہے user name اور جو دوسرا column ہے اس کا نام ہے password اور یہاں پہ آپ نے اگر username اور password اگر صحیح دیا ہو ہے تو آپ کا یہاں پہ record sorry میں آپ پہ column تو یہاں پہ آپ کا یہ جو column ہے اس کا نام ہے user name اور یہ والا جو column ہے اس کا نام ہے password یہ بات ہو رہی ہے آپ کے result set کی تو یہاں پہ آپ کے پاس record آئے گا جس میں لکھا ہوگا اس کا username 123 اور پاس 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 لکھا لکھا user 123 اور شروع میں آپ result set ہوگا اس result set پوائنٹر ہوگا اس particular column کو point کر رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ result set کی آپ کا result set ہے اس کی situation ہوگی آپ result set کا pointer ہوگا وہ point کر رہا ہوگا آپ header والے column کو اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں آپ کی query چلی ہے record تو آگئے اب یہاں پہ if statement ہے if rs.next rs.next سے کیا ہوگا result set کا pointer ہوگا next record کو point کرنا شروع کر دے گا provided آپ result set record exist کر رہے تو result set record exist کر رہے ہے یہ result set pointer ہے یہ کیا کر رہا ہوگا یہ آپ اس particular record point کرنا شروع کر دے گا کیونکہ record exist کر رہا ہے تو جب record کو point کرنا شروع record پہ چلا جائے گا یعنی کہ ایک record کو point کرنا شروع کر دے گا اور آپ rs.next ہے rs.next جو ہے یہ true return کر دے گا اگر if condition true ہے تو it means کہ آپ username اور password ٹھیک دی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے یار پھر یہ ہونا چاہیے number one کہ ایک تو مجھے message مل جائے کہ آپ نے username اور password صحیح دی ہے connected successfully کا یا login successfully کا message آجائے تو ٹھیک ہے میں یہ لگ دیتا ہوں joption pan dot show joption pan joption pan dot show message dialogue this comma اور یہاں پہ مجھے message مل جائے کہ logged in successfully کا ایک message مل جائے دوسرا میری یہ current جو login window ہے وہ dispose off ہو جائے تو میں just لگ دوں گا this dot dispose تو میری یہ login window ہے یہ dispose ہو جائے گی اور پھر کیا ہو کہ میری جو میرے ایک class بنائی تھی یہاں پہ یہ student والا یہ form ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ form مجھے دکھائی دینا شروع ہو جائے تو form دکھانے کے لیے میں کیا کروں گا student s is equal to new student یعنی کہ class کا object بنائی اور اس جو object ہے وہ سٹوڈنٹ class کا object ہے اس کے source میں چلے جاتے ہیں یہ سٹوڈنٹ class ہے یہ تو j frame class کی child class ہے تو یہاں پہ میں کیا کر لوں گا s dot set visible اس کا set visibility ہے وہ میں کیا کر لوں گا وہ true کر دوں گا لیکن یہ if condition ہے if condition تب ہی true ہوگی اگر آپ نے یہ username اور password اگر صحیح دیا ہوگا تو آپ کے result set rs variable کے اندر record ضرور آئے گا اور اس کے بعد if condition میں rs.next rs.next کی وجہ سے کیا ہوگا آپ result set کا pointer ہے وہ اگلے record کو point کر شروع کر دے گا اور اگر اگلے username اور password field کے اندر جو values دی تھی وہ values match کر گئی ہیں login table کے اندر موجود username اور password والے column کے اندر اندر اگر اپنے اس کی visibility کو true کر لیتے ہیں تو else کا portion تو تب ہی چلے گا اگر if کی condition جو ہے وہ false ہوتی اور if کی condition صرف تب false ہوگی اگر آپ کے result set کے اندر کوئی record exist نہیں کرتا کوئی record exist نہیں کرنے کا کیا مطلب ہے بھئی آپ نے یہا پہ لکھا ہے select direct from login where username is equal to let's suppose آپ نے یہا پہ جو text field تھی user اور password field میں لکھا let's suppose user 123 تو آپ کی یہ curie چلے گی select direct from login where username is equal to user تو آپ کا table آپ کے سامنے ہے اس میں 2 records پڑھے ہوئے ہیں کسی اس record کے username field میں at least user نہیں پڑھا ہوا تو یہ جو curie ہوگی یہ کوئی record بھی return نہیں کرے گی جب یہ record return نہیں کرے گی تو پھر آپ result set کا situation ہوگی آپ کا result set ہوگا اس میں کوئی record نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کا result set ہوگا اس میں کسی قسم کا کوئی record بھی نہیں آئے گا تو basically کیا ہوگا یہ آپ کا result set ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دو اس کی obviously columns ہیں اس میں ایک جو column ہے جی اس کا پوائنٹ پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اپنے code کے اندر تو یہاں پہ if rs.next تو result set کا pointer جو rs.next سے کیا ہوگا آپ result set کا pointer ہے یہ آگے کی طرف move کرے گا یعنی next record کی طرف move کرے گا تو next record ہے ہی نہیں جب next record نہیں ہے تو کیا ہوگا آپ result set یعنی rs.next جو ہے یہ false return کر کے دے گا تو یہ ساری statement آپ کی execute نہیں ہوگی اور آپ else کا portion چلے گا else کا portion تب ہی چلے گا اگر آپ نے غلط username دیا ہوگا یا غلط password کی value دی ہوگی تو پھر کیا ہوگا آپ else کا portion میں چاہتا ہوں کہ else کے portion کے اندر مجھے message box دکھائی دے ٹھیک ہے اور message box میں مجھے message لکھا ہوگا ہے let's suppose میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں j option pen dot show message dialogue اور یہاں پہ میں message میں لکھ دیتا password is incorrect try again ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے یا تو user name غلط دیا ہو ہے یا آپ نے password غلط input کی ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں save اور یہاں پہ کوئی error نظر آ رہا ہے اوکی ٹھیک ہے ایک curly braces missing ہے اوکی جی now اس کو میں کر لیتا ہوں save اور اب میں اپنے اس project کو کرتا ہوں run تو یہ login window نظر آگی ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کر لیتا ہوں کہ user name میں پہلے input کر لیتا ہوں user 123 اور password field ہے اس کے اندر بھی input کر لیتا ہوں user 123 اور میں login کروں گا تو obviously میرا یہاں پہ میری کیوں چلے گی selects direct from login where username is equal to user 123 and password is equal to user 123 تو بالکل میرے پاس سے کیسا record exist کر رہا ہے login table کے اندر جس کے username field user 123 پڑھا ہے اور ساتھ ساتھ password field کے اندر user 123 پڑھا ہے تو یہ record ہے یہ result set کے اندر آ جائے گا اور باقی details میں discuss کر چکا ہوں تو login successfully کا message ملے گا تو login successfully کا message آگیا اس کو میں OK کروں گا تو میری login window تھی dispose off ہو گئی ہے اور student window ہے یہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے اس کو بھی میں کر لیتا ہوں close اور اس کو بھی میں کر لیتا ہوں close OK dear students تو میرا خیال ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے next جو class ہوگی ہم اس کے اندر کیا کریں جو student والا جو ہمارا student والی ہماری جو frame ہے j frame ہے ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اپنے جو student والا جو table ہے اس table کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور مزید ہم اس کے اندر interesting چیزیں discuss کریں دیکھیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ j table ایک component ہے graphical user interface component ہم اس کو discuss کریں گے اور student table کے اندر جتنی records ہیں سارے ہم بلیف کہ آپ لوگ کو آج کا lecture بہت زیدہ interesting لگا ہوگا آپ لوگ نے میرے اس چینل کو جس کا نام code with فیصل اس کو already subscribe کیا ہو ہے اگر subscribe نہیں کیا ہو تو kindly subscribe کر لیں اور